اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہمیں حق کو حق سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو ساتھی اور اس کے ساتھ ہی ہم لیسن نمبر فورٹین کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے تیس ماں پارہ سورت التقویر اور آیت نمبر ون سے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس اذا الشمس قویرات قویرات اذا الشمس قویرات وَاِذَا النُّجُومُ قَدَرَت وَاِذَا النُّجُومُ قَدَرَت وَاِذَا الْجِبَالُ وَاِذَا الْجِبَالُ سُشِّرَت وَاِذَا الْجِبَالُ سُشِّرَت وَاِذَا الْعِشَارُ وَاِذَا الْعِشَارُ عُتْوِلَت طُوہ عُتْوی توازیرتوی ٹھیک ہے تی نہیں کریں گے اس کو تا اور طواہ میں فرق کرنا ہے عُتْوِلَت وَاِذَا الْعِشَارُ عُتْوِلَت وَاِذَا الْوُحُوشُ وَاِذَا الْوُحُوشُ مجھوٹی اس کو وَحُوشُ پڑھتے ہیں وَا نہیں وُو ٹھیک ہے وُو وَاِذَا الْوحُوشُ حُشِرَت وَاِذَا الْبِحَارُ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت سب کے شروع میں تقریباً ذال آرہا ہے ذال کو ذا کی واس نہیں آنی چاہیے ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے اس میں زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانت کی کناروں سے جب لگتا ہے تو ذال ادا ہوتا ہے ٹھیک ہے نرمی سے ادا ہوتا ہے یہ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَاِذَا الْنُفُوسُ وَاِذَا الْبِحَارُ کیا ہو رہا ہے سب بتائیے نون مشدد گناہ آباز ناکم لے کے جائیں گے اِذَا الْبِحَارُ وَاِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَت زُوِّجَت وَاِذَا الْنُفُوسُ زُوِّجَت وَاِذَا الْمَوْءُودَتُ وَاِذَا الْمَوْءُودَتُ سُئِلَت سُئِلَت وَاِذَا الْمَوْءُودَتُ سُئِلَت بِأَيْهِ ذنب قتلت بأیه ذنب قتلت وإذا السحف نشرت بس آج کا لیسن اتنا ہی شان لگا لیجئے لیسن نمبر تھرٹین میں ہم نے دیکھا تھا حروف حلقی حلق سے ادا ہونے والے حروف چھے ہوتے ہیں اور آج ہم حروف حلقی جو ہے کہاں سے ادا ہوتے ہیں ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ادنا ہلق گلے کا پہلا حصہ وہاں سے غین خوا ادا ہوتے ہیں غین اور خوا دونوں حروف مستعالیہ بھی ہیں پور کر کے پڑھے جاتے ہیں غین خوا ادا کیجئے غین خوا خراش کے آواز بھی آئے گی غین خوا غین خوا اور وسط ہے ہلق گلے کا درمیانی حصہ غین خوا غین خوا اس کی بار پر پریکٹس کیجئے ہمزہ گلے کا آخری والا حصہ سینے کی جانب ہے جو کون سے دو حروف ادا ہوتے ہیں ہمزہ ہا تھوڑی سی باری ساند سینے کی جانب سے ہمزہ ہا ٹھیک ہے ہمزہ ہا غین خوا یہ ہیں حروف حلقی اور آج آپ نے حروف حلقی کی پریکٹس کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ آپ اس کو پارش کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہوگا اور اتنی آپ کی تجوید میں بہترین اکھار آئے گا انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے حروف حلقی کی پریکٹس آپ کی بہت اچھی ہوگی تو آپ کا لیسن بہت اچھا ہو جائے گا ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں ان آیات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس قفرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سجرت و اذا العشار عطولت و اذا البحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا الموؤودت سئلت بئی ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت تو ساتھی ہوئی ہمارا جائے لسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ کی فضل سے اللہ کی توفیق سے اللہ رو بلزد ہمیں بہتر سے بہترین قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرما دیجئے خوئی رکم انتعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اللہ ہمیں ایسے ہی بہترین لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق قطعہ فرمائے آمین سبحانک اللہ و بحمد شہدو اللہ 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 انتا استقبیر رکواتو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو